اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو بھائی یہاں سے پاکستان کو چیلنج کرنا بہتی مشکل ہے اور بھارت میں جا کے ایسی پرفارمس دکھا دینا ورلڈ کپ کی کمپین کا آغاز کرنا بھائی لا جواب ہے کاش وہ بھی بادشاہ ہنڈرٹ مار کے ریٹائر ہو جاتا ہے یار اس کی ہائی پیسی کریئٹ ہونی تھی کہ پھر اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا بندہ کھیلا تگڑا ریزوان نے بھی گریٹ نوک کھیلیا جاتا ہنڈرٹ بناک بندہ ریٹائر ہوا لیکن بابر ریزوان کی آوازیں اس وقت لگائی جاری ہیں تو پاکستان نے ایک ٹیمپلیٹ جو سیٹ کر جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سوچ اپروچ ہے اس کو لے کر ہر بندہ جو اتانہ دیتا ہے لیکن آج ایسا بالکل نہیں ہوا آج ہمارے ان سٹاروں نے بلہ کھولیا لیکن کچھ لوگ کہیں گے جی آپ اوور ایکسائٹمنٹ جائے وہ مت دکھائیں وارم اپ میچ تھا یہ تھا وارم اپ میچ کا مقصد ہی جائی ہے کہ رگڑا لگاؤ تیاری کرو کچھ کر دکھاؤ جو آپ کی صلاحیت ہے وہ دکھاؤ کہ آپ کیا کر سکتے ہو تو نے کر کے دکھایا بابا رازم نے بھارت کے اندر جو چھاپ چھوڑی ہے اپنی کلاسی شورٹس کے ذریعے بتا دیا ہے بابا رازم نے کہ بابا کے پاس اس طرح کی کتنی بیتری شورٹس ہے محمد رزوان نے بھائی یقین کرے جب لوکی فرگسن اینڈ میں بال کرنے کے لیے آیا نا رزوان نے اس سے ابتدائی جو اس کے دو اوور تھے اس کے اندر بطلب اس نے بیس رنس جب لی ہے تو وہ بندہ دیکھتا آگے کہ بھائی کیا کر رہا ہے یہ بندہ میرے ساتھ تو رزوان کی واقعی اپروچ بڑی تگری تھی اور کنگ بابا رازم وہ تو بندہ ہے ایک کمار اور بابا رازم کا بلہ کھل گیا ہے رزوان کا بلہ کھل گیا ہے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بات کی تھی کہ یار دل اس وجہ سے جیتا ہے ان بندوں نے کہ میڈل آرڈر کے اندر رنز آگے ہیں جی ہاں تو بھائی پاکستان نے بالکل اپنی تگری چاپ چھوڑ دیا ورڈ کب سے پہلے اور یہ ہونا بہت ضروری تھا اپ ڈیٹس اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل سبسکرائب پلیز کر دینا